اس اعتبار سے وہ اگر کسی کے کھیل کا حصہ بنیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ یعنی آپ حلہ گلہ کریں گے آپ رولہ رپا ڈالیں گے کیاس پیدا ہوگا لیکن اس کے نتیجے میں نظام یا حکومت تو بیٹھ جائے گی مگر تاریخ یہ کہتی ہے خاص طور پر تاریخ پاکستان یہ کہتی ہے رولہ ڈالنے والے کو ککھ نہیں ملا کرتا اس کھیل میں پچھلے کچھ عرصے سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پیٹ میں ایک نیا آئیڈیے کا مروڑ ہے وہ نیا آئیڈیے کا جو مروڑ ہے وہ سمجھ لیجئے وہ ہے بنگلہ دیش مادل بنگلہ دیش مادل کے پیچھے جو تصور ہے وہ کیا ہے کریکشن ہے یہاں بہت خرابی ہے اس خرابی کو ٹھیک کرنے کا تقاضہ کیا ہے طریقہ کیا ہے ایک قومی حکومت کا انتیج ہے یہ ایک آپ نے سنا ہوگا بنگلہ دیش مادل قومی حکومت یہ تقریباً آٹھ نو سال سے یہ بات چل رہی ہے اب اس قومی حکومت کے لیے جو آئینی شرائط ہیں اس کے لیے امرجنسی ضروری ہے جب تک امرجنسی نہ ہو وہ قومی حکومت نہیں بن سکتی اچھا اسی قومی حکومت کا نام ہمارے حمید گل صاحب نے جو رکھا ہوا ہے اپنے نام کی مناسبت سے وہ گل دستہ قیادت ہے حمید گل گل دستہ قیادت یعنی بہت سے لوگ مل جل کے پھول اس چمن کے اکٹھے ہو کے گل دستہ بن کے ملک کو لے کے چلیں مسٹر کلین اس طرح کے جمع ہو جائیں اب سوال یہ قرآن کہتا ہے مسٹر کلین بنتے ہیں آزمائش سے گزرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ کلین ہیں جو کلین آتا ہے وہ اس لیے کلین ہوتا ہے اسے موقع نہیں ملا ہوتا ہے جب بندر کے ہاتھ آتا ہے اس طرح تو وہ دوسروں کو کلین کرنا شروع کر دیتا ہے وہ پھر کلین رہتا نہیں لہٰذا ایک پرابلم تو یہ ہے دوسری پرابلم اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ ہے کہ وہ گل دستہ قیادت لانے کے لیے آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے اگر امرجنسی نہ ہو ادھر عدالتیں آزاد ہو چکی ہیں ادھر میڈیا بہت پھدکتا ہے دولتیاں مارتا ہے بموں کی پیٹیوں کو بھی نہیں چھوڑتا ہے لہٰذا اب وہ اس لیے وہ ساری بات اب بنتی نہیں چنانچہ ایک امرجنسی پیدا کرنے کے لیے کھیل کھیلا جا رہا ہے تھوڑی کھٹ بٹ آپ نے دیکھا ایران کی طرف سے بھی ہے تھوڑی کھٹ بٹ افغانستان کی طرف سے بھی ہے کچھ کھٹ بٹ اب انڈیا کی طرف سے بھی شروع ہو گئی ہے انٹرنلی بھی ادھر ایم کیو ایم کرے ادھر خیبر پخت انخواہ میں بھی گڑڑ ہو جائے اور یہ پنجاب میں بھی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر امرجنسی آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ نہیں تو نتیجے میں جو گل دستہ کی عادت آئے گی تحریک چلانے والے گلوں میں سے کوئی گلہ بھی نہیں ہوگا یہ میں آج آپ کو بتا اس سے پہلے بھی کبھی کسی گلے کو نہیں ملا کچھ وہ کھانے والے کھر پکانے والے اور کھانے والے اور ہمیشہ اور اب بھی یہ ہی ہونا ہے اور جب وہ احتساب کا عمل شروع کرے ظاہر ہے اس حکومت نے اپنی اگر کوئی کریڈیبلیٹی بنانی ہے اگر گل دستہ کی عادت قوم کی عمانگوں پر پورا اترنا چاہتی ہے تو کچھ تو اچھا بھی کرے گی نا وہ جو کچھ اچھا کرے گی وہ احساب کتاب ہوگا اچھا یہ تقاضہ ورلڈ بینک کا بھی ہے یہ تقاضہ آئی ایم ایف کا بھی ہے کہ یہاں تمہارے ہاں اتنی کرپشن ہے کوئی منصوبہ آگے بڑھتا نہیں لہذا گل دستہ کی عادت اگر ہو اور وہ شفاف طریقے سے معاملہ کرے ایک اچھے طریقے سے یہ ملک چلے تو ہمیں بھی ملتا رہے گا مکھن اور لسی تمہیں بھی خالص ملتی رہے گی یہ گویا اس وقت انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ یہاں پہ کرپشن سے پاک حکومت قائم ہو اب کرپشن سے پاک حکومت اگر آپ قائم کرنا چاہتے ہیں تو وہ گل دستہ کی عادت جو ہے وہ آکے اتساب تو پکا کرے گی اور جب وہ پکا اتساب شروع کرے گی دفعہ باسٹھ اور ترینسٹھ تو تحریک چلانے والوں کو زینت امان سے لے کے سیتا وائٹ تک سارے یاد کروا دے گی اور بکروں کے خون سے لے کے تو جو پلانٹ ہیں جہاں پہ یونیورسٹیوں بنی ہوئی ہیں سب بتلا دیا جائے گا اور فنڈنگ کے سارے ذرائع کھول کھول دیے جائیں گے یہ چھپا ہوا تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے لوگ چھپ ہوتے ہیں اپنی باری کے منتظر ہوتے ہیں کونسی چیز کب کام آنی ہے لہٰذا یہ پھر اگر آپ دوسروں کے ہاتھ میں کھیلیں گے تو یہ مت سمجھیں کہ کھیل آپ کے ہاتھ میں آئے گا لہٰذا تبدیلی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے بل بوتے پر کھڑے ہو اپنے بل بوتے پر کھڑے ہونے کے تقاضی کیا ہیں پہلی بات اللہ سے مضبوط تعلق قائم ہوگا تو کھڑے ہو پھائیں گے یہ جو آیتیں آپ نے پڑھ لیے اپنے مشن سے مکمل ایک جسے کہتے ہیں والہانہ لگاؤ ہوگا تو کھڑے رہ سکتے ہیں آپ کو دی جائیں گی آپ نہیں آئیں گے حضور کو نہیں کہا گیا تھا آئیے ہم آپ کو اقتدار دے دیتے ہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں دولت دے دیتے ہیں آلہ خاندان میں شادیاں کروا دیتے ہیں یہ سب کیا تھا یہ وہی کچھ تہنے کے وزارت دے دیتے ہیں آپ کو نظریاتی کونسل کا چیئرمن لگا دیتے ہیں آئیے نا آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ضروری ہے کہ آپ انقلابی تحریکی چلا کریں آئیے آئیے ہم نے نظریاتی کونسل بنای ہوئی ہے اس کے چیئرمنی آپ کے لیے ہی رکھی ہوئی ہے آئیے یہ شریک عدالت بنائی ہوئی ہے آخر کائے کو آپ کو جج بنا دیتے ہیں کوئی بات نہیں ہے آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے جاری کروا دیتے ہیں ڈگری ڈگری ہوتی ہے اسلی ہو کے نقلی ہو دے دیتے ہیں آپ کو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہو آپ کے لیے قوانین میں تبدیلی کر دیتے ہیں ایک انپڑ بھی جج لگایا جا سکتے ہیں کبھی مصیبت پڑے نظام کو اب تو نواز شریف صاحب بھی ڈگری ہیں تو کوئی اعزازی ڈگری کی ڈگری بھی مل جائے مجید نظامی صاحب ڈگری ہیں تو آپ کو بھی ڈگری بنا دیں گے تو یہ ساری لالچ اور دوسری طرف سے وہ تشدد اس پہ کھڑا رہنے کے لیے جب تک والیہانہ عشق اپنے نصب الہین کے ساتھ اور اللہ سے گہرا تعلق نہ ہو نہیں ہو سکتا اور دوسری بات یہ کہ یہ شعور ہو کہ دوسرے کا سہارا نہیں لینا یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوڑا ہاتھ سے گر جاتا تھا اونٹ بٹھا کے خود اٹھاتے تھے تو یہ ایک تربیت دے رہے تھے آپ نے امریکی ڈالروں سے زیادہ افغانستان کیا تو امریکہ نے پھر بعد میں آپ کو لڑوا دیا آپ نے اگر اس کے بعد کچھ اور کیا ہے تو وہ نتیجہ اسی لیے نہیں نکلایا سہارے جب دوسرے ہوں تو پھر نتیجے صحیح برامت نہیں ہوتے اور اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ پہلے دن سے انفاق ایانت مالی مدد صرف ان سے لیں گے جو آپ کے مشن میں آپ کے ساتھ ہوں چندے مانگتے نہیں پھریں گے ان سے جن کے خلاف آپ نظام برپا کرنا چاہتے ہیں اور اگر باہر سے کوئی سگنل آئے گا بھی تو آپ اپنی طاقت دیکھیں گے دوسرے کے اس پر آنگن کو دیکھ کر جو ہے وہ گنگروں نہیں باندھ لیں گے موسیقا 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 موسیقا